موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا مزبان محمد شیبرزہ حضرت خدمت ہے ناظرین کرام اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا حصہ کچھ ایسے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جو نوجوانوں کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جواب جاننا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد عمانہ رسول صاحب عمانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میری معاملت کے لئے موجود ہے جناب احمد بلال صاحب احمد بہت شکریہ آپ کے وقت کا انشاءاللہ آپ کے سوالات پروگرام کے آخر میں ہم ایڈریس کریں گے عمانہ صاحب گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے جو سورہ کحف کے اندر جو قصہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا اور اس کے اوپر آپ نے توجہ دلائی تھی کہ یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ کون سے موسیٰ ہیں اس کے بارے میں مختفارہ ملتی ہیں اور اسی طریقے سے ناظرین اکرام اگر آپ نے کل کی قصت یا کل کا پروگرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھئے گا اس لیے کہ آج جو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کل کا پروگرام ضرور دیکھیں تاکہ آپ آج کی گفتگو کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں قرآن مجید میں آغاز ہوتا ہے آیت نمبر ساٹھ سورة القحف اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَحُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ عَمْدِيَ حُكُوبَةِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے یعنی اپنے شاگرد حضرت یوشہ بن نون سے یہ کہا کہ میں چلتا رہوں گا یا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں یعنی حقوبہ فرمایا یعنی سالہ سال تک یا تو یہ ہے کہ جو مجمل بہرین ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا یا تو اس مقام پر میں پہنچ جاؤں گا یا یہ ہے کہ پھر میں سالہ سال اپنے اس سفر کو جاری رکھوں گا یعنی اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طلب ہے جو پیاس ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کتنے بیچین تھے کہ میں حضرت خضر سے ملاقات کروں اور جو علم ان کے پاس ہے وہ میں سمجھ سکوں آگے فرمایا فلمہ بالغا بالغا مجمع بینہما نسیہ خوتہما فتخذ سبیلہو فی البحری سارابا تو پس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریاؤں میں اپنی راہ لے لی یعنی حضرت یوشا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس مقام پر کہ جو مجمل بہرین کی جو جگہ ہے وہاں پر جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشا یوشا بتانا بھول گئے کہ بھئی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بہرین آپس میں مل رہے ہیں اور جو نشانی تھی وہ مچھلی کے حوالے سے تھی کہ وہ مچھلی جو سفر کے لیے بنا کر اور اس کو پکا کر ساتھ رکھا گیا تھا تو وہ مچھلی اس مقام پر اچھل کر عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی تو اسی کو ذکر اسی کا بیان یہاں پر ہوتا ہے کہ فرمایا کہ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ غدا سے مراد یعنی ناشتہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ لاؤ ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تھکاوت ہو گئی ہے اب اس کے بعد یوشا کہتے ہیں کہ میں کیا عرض کروں کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھولا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی اس کے بعد کہا کہ قال ازالک ما کننا نبغی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ پر ہی تو ہم پہنچنا چاہ رہے تھے یعنی یہی تو وہ پوائنٹ تھا فرتدہ علی آثاری ما قاسسہ اور پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے اور پھر اس کے بعد فوجدہ عبد من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدن علما تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا یعنی حضرت خضر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت بھی اپنی عطا فرمائی اور پھر یہ ہے کہ اپنی طرف سے علم بھی عطا فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قال له موسیٰ حل اتبعوك علا ان تعلمنی مما علمت رشدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سکھایا ہے اس سے آپ مجھے بھی سکھا دیں تو خضر نے کہا قال انکا لن تستطیع معی صبر انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے وَكَيْفَا تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِي خُبْرَا اور ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ آپ اس چیز پر کیسے سبر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہے یعنی آپ کی واقفیت کے دائرے سے باہر ہے قَالَ سَتَجِدُنِي أَنشَاءَ اللَّهُ سَابِرَمْ وَلَا أَعْسِي لَكَامْرَا حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْنِ حَتَّى اُحْدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو یعنی حسن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات آپ نے پوچھنی نہیں ہے جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں فَانْ تَلَقَا پھر دونوں نے چلنا شروع کر دیا حَتَّى اِذَا رَاقِبَا فِي السَّفِينَةِ خَارَقَهَا جب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں یعنی حضرت خضر نے کشتی میں چھید کر دیا یعنی سوراک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراک کر دیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں تو یہاں پر حضرت خضر نے کہا کہ کہا کہ کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پر مجھ کو آپ یعنی میری اس بھول پر بھول جانے پر آپ میری گریفت نہ کریں اور میرے معاملے میں سختی سے آپ کام نہ لیں اور پھر اس کے بعد فنت لکا تو پھر وہ دونوں چلنے لگے حتی ازا لاقیہ غلاما فقاتلہو یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے اور پھر فقاتلہو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا زَقِيَّتَمْ بِغَيْرِ نَفْسِ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا یہ تو آپ نے ایک عجیب سا کام کر دیا نکرا یعنی ناماکول سا کام کر دیا حضرت خضر نے پھر کہا قَالَا مَقُلَّكَ اِنَّكَلَن تَسْتِيَ مَا يَسَبْرَا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ بے شک پھر مجھے ساتھ نہ رکھیں اور اب میری طرف سے آپ اس عذر کی حد کو آپ پہنچ گئے اب اس کے بعد پھر انہوں نے چلنا شروع کر دیا دونوں نے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا انہوں نے ان کی میز بانی سے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ نے لوشیت اللہ تخستہ علیہ اجرہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر مزدوری بھی لے سکتے تھے اس کا معافضہ بھی لے سکتے تھے اب حضرت خضر نے کہا کہ اب جو ہے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے ساونبیو کا بیتاویلی مالم تستطے علیہ سبرہ کہ میں آپ کو ان چیزوں کے حقیقت بتا دوں گا کہ جن پر آپ نے سبر نہیں کیا اب کیا بتایا تو فرمایا کہ اما السفینت فکانت لمساکین یعملون فی البحری فآرت انعیبہ وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینت غصبہ کہا کہ جو کشتی کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی غریبوں کی کشتی تھی وہ درمیان میں کشتی چلاتے محنت مزدوری کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں اس میں عیب ڈال دوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا کہ جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا یعنی اگر کشتی صحیح سلامت ہے ٹھیک ہے تو وہ کشتی اپنے پاس رکھ لیتا تو میں نے اس لئے سورا کر دیا یعنی اس کو داغ دار کر دیا عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ ان غریبوں کی کشتی نہ لے وَأَمَّ الْغُلَامُ اور جہاں تک غلام کی بات ہے فَقَانَا بَوَاهُمُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا اَنْ يُرْحِكَهُمَا تُغْيَانَ وَكُفْرَا کہ اس کے جو والدین تھے وہ ایماندار تھے یعنی ایمان والے تھے ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا فَارَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِنُّ زَكَاةٌ وَأَقْرَبَ رُحْمَا اور ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کو اس جگہ اس کی جگہ ایسی اولاد عطا کرے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی یعنی رحمہ رحم کرنے والی ہو ناظرین اکرام اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل اس واقعے کے اسباق کے ساتھ بقیہ حصے کو ہم بیان کریں گے بہت شکریہ عمانی صاحب ناظرین اکرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین عمانی صاحب جو گفتگو جاری تھی اس سے ریلیٹیڈ ہم سوالات کچھ لیتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ کہ مچھلی فرائی اس لیے کی گئی کہ اس کو کھایا جائے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مجھے اس سفر سے تھکاوٹ ہوئی ہے تو وہ کھانا جو ہم نے تیار کیا تھا وہ لے آؤ جبکہ دوسری طرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہوگی وہی تمہارا مقام ہے وہی مجمال بہرین ہے اب یہ دونوں باتیں تو متضاد ہیں کہ ایک طرف آپ کو خود پتہ ہے کہ مچھلی ہم نے اپنے کھانے کے لیے فرائی کیا دوسری طرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے اب قرآن اس کو تو یہ کیسے بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ جیسے ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تو یہ تضاد جو ہے نا وہ واقعہ ہو جاتا ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا گیا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکمت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ایک جگہ کا تعین بھی کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ جس مقام کو یہاں پر مقرر کیا گیا اس سے حضرت یوشہ کا بھول جانا اور اس کی کیا وجہ ہے اس کو یعنی ہم اس کو نہیں جان سکتے یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں حضرت یوشہ نے اس جگہ کو یعنی یہاں پر مچھلی کا جو واقعہ ہوا اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا لیکن ابھی جو آپ نے بات کی ہے اسی سے پھر ہم آ کے بعد لے کے چلتے ہیں کہ بھول گیا بھول چوک ہو گئی اور جو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پیغمبر کی ذات ہے وہ بھول چوک اور ان چیزوں سے دور ہوتی ہے غلطی سے اور بھول چوک سے جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے تو یہاں پر تو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوشہ بھی بھول گئے اور آگے جا کے جب آپ بیان کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی اس لئے اب میں دوبارہ یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا تو یہاں پر بھی بھول چوک کی بات ہو رہی ہے پچھے بھی بھول چوک کی بات ہو رہی ہے تو مفسرین جو بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی جو ذات ہے وہ ان چیزوں سے ماورہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر تو یہ چیز بیان ہو رہی ہے دیکھیں یہاں پر جو بھول کی بات ہو رہی ہے وہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک خاص حالت میں خاص موقع پر ایک کیفیت تاری کر دی جاتی ہے پیغمبر پر ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو گریفت اصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہاں پر جہاں ارادہ موجود ہوتا ہے جان بوجھ کے جان بوجھ کر ارادہ جہاں پر موجود ہوتا ہے جیسے لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ قرآن پاک کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پر بھی ناصیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اصل چیز جو ہے وہ ارادہ جان بوجھ کر ایک بات تو یہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو گناہ کبیرہ ہے ان کا ارتکاب کام سے نہیں ہوتا تو یہ بات کہی جا رہی ہے اس کی اپنی جگہ ہے کہ جو تفصیل طلب ہے اور تفصیل طلب ہے جس کو ہم آگے جا کر اگر وقت ہوا تو ہم اس کو پھر اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا حضرت خضر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے بیان کیا کہ ان کو اللہ کے طرف سے رحمت اور علم دیا تھا اس طرح تو اب علم لدنی یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے اور گزشتہ آپ نے پروگرام میں تقوینی علم کی میرے خیال میں بات کی تھی تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک تو پہلے ان دونوں ٹرمنالوجیز کو بیان کیجئے گا تقوینی علم کیا ہے علم لدنی کیا ہے اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ علم لدنی آج بھی کسی کے پاس موجود ہیں اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ اگر میں پہلا آپ کا سوال لے لوں کہ تقوینی علم اس کائنات میں موجود ہے یعنی خدا تعالیٰ کا ایک غیر مرئی نظام ظاہر تک جو نظر آتا ہے اس پر انسان پھر اپلائی کرتا ہے نتیجہ آخذ کرتا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح اللہ تعالیٰ کے بہت سے معاملات جو امور ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو انسان نتیجہ کچھ آخذ کرتا ہے لیکن وقت بیتنے کے ساتھ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو میں نے دیکھ کر نتیجہ آخذ کیا تھا اس کے بڑی چھوٹی سی مثال میں پیش کر دیتا ہوں جیسے ہماری زندگی میں بہت سے واقعات اور حادثات ایسے ہوتے ہیں اور ایک وقت میں ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی پانے کی لیکن جب ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے اس وقت میں تو ہم بڑے حوصلہ شکن بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملینا چیز وہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ ہمارے لئے بہتر تھی اسی طرح یہ معاملات انسانی زندگی میں مال کے حوالے سے بھی ہیں اولاد کے حوالے سے بھی ہیں اسی طرح انسان کے اجتماعی طور پر معاشرے کے حوالے سے بھی ایک بات تو یہ ہو گئی تکوینی علم یہ ہے جیسے یعنی حضرت خضر کے ذریعے سے جو بات سمجھائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے ذریعے سے ہمیں اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے دوسری بات جو علم لدنی کی آپ نے بات کی دیکھی یہاں پر تو سمپل اتنی سی بات ہے کہ مل لدنہ علمہ لدن جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اندہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ مطلب یہ کہ میری طرف سے اندی میری طرف سے یا اندینا ہماری طرف سے لیکن لدنہ ذرا احتمام کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر کو کہا یا حضرت موسیٰ سے کہا کہ خضر کی صحبت اختیار کر کے سفر کرو تو گویا کہ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام و مرتبہ لیکن یہ جو پہلو ہے اس میں حضرت خضر یہ خصوصیت رکھتے ہیں تو اس بنیاد پر پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے ہاں جو بحث ہے علم لدنی کی اور وہ یہاں سے وہ مراد نہیں یہ وہ مراد یہاں پر نہیں ہے دیکھیں انبیاء علیہ السلام جیسے قرآن پاک کہتا ہے تلکر رسول فضلنا بعدم لا بعد منہم انقلم اللہ ورفا بعدم درجات واتینا عصبنا مریم ٹھیک ہے نا اب ان آیات کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالی نے فضیلت دی یعنی فضیلت سے مراد ہو کسی کو کوئی خصوصیت اتا فرمائی کسی کو کوئی خصوصیت اتا فرمائی تو در حقیقت یہ اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بنیاد پر حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا کہ بھئی خضر کی صحبت اختیار کرو بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک حضرت خضر کی جب بات ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا لفظ بھی جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی پرنونسیشن مجھے کچھ اور لگ رہی ہے جب میں بول رہا ہوں تو کوئی پرنونسیشن کچھ اور ہے موجود ہیں وہ انہوں نے آبِ حیات پی لیا تھا ابھی ان ساری چیزوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے ایک سوال جو بنیاد طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ہر دور کا ایک خضر ہوتا ہے میں ایک تحریر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو میں نے کہیں پہ پڑھی اس کو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہر دور کا ایک خضر ہوتا ہے جس کو کتب یا عبدال کہا جاتا ہے جو خود حق اور باطل کی کسوٹی ہوتا ہے اور اس کی جو باتیں ہیں وہ انسان کی سمجھ سے بالادار ہوتی ہیں ان کی بات کو شریعت پر پرکھا نہیں جا سکتا تو ان کا ہر ہر کام خدا کے ازن سے ہوتا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ الفاظ استعمال آپ نے کیے ہیں یہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتے اور جب ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلیہ کرتے ہیں ہمیں یہ الفاظ احادیث میں بھی کہیں پر نہیں ملتے یہ بات کے پھر معاملات ہیں کہ کئی صدیوں کے بعد یہ چیزیں تخلیق ہوئیں ہمارے ہاں ان کو استعمال کیا گیا تو بقاعدہ طور پر ایک آپ کہہ لیجی ایک علم کہہ لیجی یا ایک ادارہ آپ کہہ لیجی پوری وہ وجود میں آگئی لیکن جہاں تک قرآن کی ہم بات کرتے ہیں جہاں ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا باقی جو باتیں آپ نے حضرت خضر کے حوالے سے بیان کی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے علماء مفسرین نے خود ان باتوں کو رد کیا ہے کہ یہ ضعیف روایت بھی کوئی ضعیف ہوتی ہے ان کا تو کوئی تعلق بھی احادیث کے اس زخیرے کے ساتھ اور حدیث کے اس علم کے ساتھ نہیں ہے یعنی جو باتیں بیان کی جاتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا اور آب حیات ایسی چیز ہے جو پی لے تو وہ زندہ رہتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مچھلی تھی اس نے اصل میں وہ پانی پی لیا تھا تو وہ زندہ ہو گئی تھی مردہ ہونے کے بعد وہ زندہ ہو گئی تو واقعی ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے دیکھیں آب حیات کا اگر کوئی تصور ہوتا تو وہ عملی طور پر کہیں پر انسانوں میں چیز نظر آتی ہیں لیکن ہمارے ہاں تو محاورے بنے ہوئے ہیں اس پر صرف محاوروں کی حد تک دیکھئے بات پھر وہی بنتی ہے کہ جو چیزیں انہونی ہوں اور انسانی زندگی میں معمول کے ساتھ نہ ہوں جس سے انسان میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے تجسس پیدا ہوتا ہے کریوسٹی ہوتی ہے ان چیزوں کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے دیکھیں آج کی زمانے میں ڈرامے ہیں فلمیں ہیں پہلے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں یہ قصہ گو ہوتے تھے داستان گو ہوتے تھے وہ ایک ہی چھوٹی سی کہانی ہوتی تھی اس کو ہی لمبا کر کے جیسے ہمارے گھروں میں دادی نانی یا امی کہانی سناتی ہیں ہم جب اپنے بچوں کو سناتے تھے تو ایک ہی کہانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا لمبا کیا کیونکہ بچوں کے ساتھ پندرہ دن بیس دن مہینہ گزارنا ہوتا ہے رات سونا ہوتا ہے تو ان کو وہ کہانی ہم سناتے رہے تو یہ اب ڈرامے فلمیں اور یہ چیزیں آگئیں لیکن پہلے یہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو چراہوں میں چوکوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر میلوں پہ بیٹھ کر لمبی لمبی کہانیاں اور یہ چیزیں سنایا کرتے تھے تو یہ وہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں باقی اگر ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی یا ہم سنت کی بات کرتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے زخیرے اور یہ سارے جو سورسز ہیں یہ اس سے بلکل خالی ہیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں سہیے 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 بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے ناظرین اکرام یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین امانس صاحب آخری سوال اس واقعے سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے ہاں وہی بحث جو ہم پہلے کر رہے تھے حضرت خضر زندہ ہیں نہیں زندہ آب احیات پیا ہے نہیں پیا آب احیات موجود بھی ہے نہیں موجود اسی سے متعلق ایک دعا ہمارے ہاں دی جاتی ہے اور ہمارے گھروں میں بھی خاص طور پر ہمارا جو ایریا ہے یعنی ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے اس میں عمر خضری سے متعلق اللہ تمہیں عمر خضری عطا فرمائے تو اب اس کا تعلق تو جوڑا جاتا ہے اس واقعے کے ساتھ تو اب یہ دعا تو اس وقت بہتر ہوگی جب پورا واقعہ اسی نہج پہ ہوگا جس نہج پہ سوچ کی یہ دعا دی جا رہی ہے کیا کہیں گے اس پہ دیکھئے جو محاورے ہوتے ہیں جو جسے ہم ضرب الامثال کہتے ہیں اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اتھنٹک واقعہ ہو اتھنٹک بات ہو تو اس کے بنیاد پر کوئی آپ محاورہ پرورب کوئی تشکیل دیتے ہیں بناتے ہیں یہ چیزیں اصل ہوتی ہیں کہ آپ جو ایسی بات کہ جو انسان کو متوجہ کرے انسان پر اثر انداز ہو اس کو تخلیق کیا جاتا ہے اپنی زبان کے مطابق تو یہ جو عمر خضر بولا جاتا ہے ہمیں روایات میں اور یہ روایات ایسی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے کہ جیسے حضرت خضر ہیں حضرت علیہ السلام کے بھئی یہ زندہ ہیں اور یہ حج کے موقع پر آتے ہیں اور یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہے ان کی کوئی سند بھی ان روایات کی نہیں جو ہمارے ہاں نکل کی جاتی ہیں اصل بات یہی ہے دیکھیں حضرت علیہ السلام ساڑھے نو سو سال آپ زندہ رہے لیکن آخر وفات ہوئی تو اسی طرح جو مخلوق پیدا ہوتی ہے اس کائنات میں اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک انکم میتون و انہم میتون قرآن نے کہا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ علیہ السلام افا امیتا فاہم الخالدون کہ آپ علیہ السلام نے تو کیا یہ جو لوگ ہیں یعنی یہ جو نہ ماننے والے ہیں کیا انہوں نے کوئی یہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہے تو کوئی مخلوق اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ زندہ ہے دیکھئے اصحاب کاف پہ ہم نے بات کی نا دو سو سال تین سو سال تین سو نو سال جو بھی بیان کیا گیا قرآن پاک نے دو ہنسے بیان کیے اس پہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا آپ اس کو سائنسی توجیح سے بیان کریں بے شک آپ کرتے رہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن اگر یہ کچھ نہ بھی ہو تو ہمارا ایمان اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھنے والا ہے بلکل اگر حضرت خضر کے حوالے سے اگر کوئی مستند بات ہو قرآن نے جسے بیان کیا ہو آپ علیہ السلام نے کسی مستند حدیث میں بیان کیا وہ تو سر آنکھوں پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بلکل ٹھیک تو ہم پھر کسی اور بات کو سائیڈ پے کر دیں گے لیکن جو کچھ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا ہے اس کے کوئی سند نہیں ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے بہت خوبصورت بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو آپ بتائیے گا کس موضوع پر سوالات ہیں ہمانے صاحب کے سامنے رکھئے گا جی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں میں مختلف موضوعات پر سوالات آپ سے کروں گا اقصر ہسپٹلز میں دیکھا جاتا ہے ڈاکٹرز اپنی سہولت کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں بعض اوقات ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن اس طرح ہو جاتا ہے کہ کسی پیشنٹ کے کسی عضو کا نقصان ہو گیا یا پھر کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے کسی بھی پیشنٹ کے کسی عضو کا نقصان ہوتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر اس کا کوئی زمان ادا کرے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اس حالت میں لائے جاتا ہے کہ جو واقعی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اور آگے ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آیا کہ اس میں کتنے چانسز ہیں کہ یہ مریض بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا یا خدا نہ خاصتہ کوئی آپریشن میں کسی معاملے میں اس مریض کی جان بھی جا سکتی ہے اگر ایسی کوئی صورت ہو تو وہ پہلے ہی جو آنے والے ساتھ ہوتے ہیں آپ ان کو سرپرست کہہ لیں باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو ان سے وہ پہلے ہی سائن کروا لیتے ہیں اس پر کہ بھائی یہ معاملہ ہے کنسنٹ لے لیتے ہیں پورا یعنی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے آپریشن کریں گے یہ قدم اٹھائیں گے تو خدا نہ خاصتہ اگر مریض کی جان کو نقصان پہنچے یا کسی حوالے سے بھی پہنچے تو پھر یہ نہ ہو کہ پھر آپ ہمیں بلیم دیں یا کوئی ہمارے خلاف کوئی مسئلہ ہو تو اب تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے پیدا وہ آیا کہ اس کے ایتھورٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ میعار ہوتا ہے جو مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ جس کے پاس مریض کو لے کر جایا جا رہا ہے آیا کہ وہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے وہ صرف ڈسپینسر ادائی قسم کے ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں تو واضح بات ہے اس نے ادا کرنا یہ تو دیت بھی ادا کرے گا تو ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو ایتھورٹی رکھتا ہے ایتھورائز ہے وہ کہ بھئی وہ اس کا علاج کرے مثال کے طور پر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس لائیا گیا تو وہ اس نے اس کا آپریشن کیا خدا نخواستہ اس سے کوئی کام ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کے چانسز تو اپنی جگہ پر قائم ہیں تو جب اگر ایتھورٹ بھی ہے اور وہ ایتھورائز بھی کرتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے تو پھر تو اس معاملے میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے لیکن کہیں پر آپ کوئی غفلت نظر آتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے تو واضح بات ہے کہ یا تو پھر اس پر زمان ہے یعنی اس نے اس کا جرمانہ ادا کرنا ہے یا پھر یہ ہے کہ دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کی دیت پھر ادا کرے گا تو اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے جو پہلا بیسک جو کام ہے خواتین کے لیے وہ جسم کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد جب بالکل ان ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی ڈاکٹر میل فی میل ہیں ان کو بلاتے ہیں تو کیا اس کا کوئی زمان بھی ہوگا اس کے اوپر دیکھیں اب جو ساتھ جو ڈیوٹی دینے والے ہوتے ہیں وہ واضح بات ہے ان کے اسسسٹینٹ ہوتے ہیں آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو جو جونئر ہوتے ہیں ان کو وہ تعلیم دی جاری ہوتی ہے ان کو سمجھایا جارا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے وہ قانونی طور پر ان کی جو کنڈیشن ہے جو ان کی ایک منصب کہہ لیجئے وہ وہی بن جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ ان کی اجازت سے کھڑے ہوتے ہیں اجازت سے ہوتے ہیں پھر یہ کہ وہ صرف ایک آپریشن نہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں یہ ہر ادارے میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے صاحب ہم اس کی کوئی قیمت بتا سکتے ہیں کہ اتنی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے دیکھیں قیمت تو اس کی کوئی نہیں بتائی جا سکتی یہ تو ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ قانون اس کے بارے میں کیا مقرر کرتا ہے کیا تیہ کرتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس میں جو وہ راسا کے ساتھ جو معاملہ تیہ پاتا ہے تو وہ اور دیت کی صورت میں جو طریقہ کار تیہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے وہ آپس میں نیوزیشن بھی کر سکتے ہیں اور دیت جو بیان کی مختلف فقہ آنے وہ بھی ہو سکتی ہے جو بلکل ٹھیک ہے پلیز سر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کے بارے میں ہمارے ہاں جو اکثر کی راہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کا استعمال ناجائز ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک رقم استعمال کرتے ہیں بلکل اور پھر اس کو ایک خاص مدت کے اندر آپ واپس کر دیں تو وہ تو ٹھیک ہو گیا معاملہ کہ اس پر پھر آپ کو کوئی پنیلٹی کہہ لیجیے کوئی جرمانہ کوئی جرمانہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ ایک مہینہ یا باون دن یا کچھ ایسے مدت ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ پر وہ ایک جرمانہ جونس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کرز پر منفیت ہے وہ اصل میں اس کو ریبا یعنی اس کو سود کہتے ہیں اب روپے پر آپ نے کسی کو سا روپے دیا تو آپ نے کہا جی اگلے مہینے اگر آپ اس مہینے کے اندر پی کر دیں گے تو سا روپے آپ دیں گے اگر ایک مہینہ گزر جائے گا تو اس پر پھر ایک سو دس روپے آپ مجھے دیں گے تو یہ جو صورت بن جاتی تو یہ سود کی بن جاتی ایک رائے یہ ہے دوسری رائے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی دکاندار سے ادھار لیتے ہیں چیز اور یا پھر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ میں کوئی چیز لینا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی میں آپ یہ پیسے دے دیتا ہوں آپ یہ خرید لیں تو بعد میں آپ مجھے اس کی واپسی آپ مجھے کر دیجئے گا اب یہ کام ایک فرد کے لحاظ سے ہے لیکن ایک کام وہ ہے کہ جو ادارے کے ذریعے سے ہو جاتا ہے اب ادارہ جو انسا ہے وہ قانونی صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس مدت میں اگر واپس کر دیں گے تو ایز ایٹیز جو اماؤنٹ ہے وہ آپ واپس کریں گے اگر آپ اپنے اس وعدے کے مطابق اور اس معاہدے کے مطابق اگر آپ رقم واپس نہیں کرتے تو پھر آپ پر جرمانہ لگے گا زیادہ اضافی رقم لگے گی تو یہ جو ایک صورت بن جاتی ہے بے شراع کی صورت بن جاتی ہے خرید و فروخت کی صورت بن جاتی یہ بھی ایک رائے ہے میں نے دونوں آرہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ پسند کریں گے یا جس پر ان کا اتمنان ہوگا وہ اس رائے کو اختیار کریں گے جو دماغ اجازت دیں یہ بڑی خوبصورت باہد کریں گے اس کے مطابق وہ عمل کر لیں چونکہ یہ جو صورت بنتی ہے بے شراع والی یہ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ ایک لحاظ سے اب جو ادارہ ہے وہ آپ کو خرید کر ایک چیز دے رہا ہے یعنی پیسے آپ کو مہیا کر رہا ہے کہ آپ یہ چیز خرید لیں پی وہ کر رہا ہے اب آپ یا تو اس کو اس کی مدت کے اندر پیسے دے دیں گے یا پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں کئی جرمانے فائن آپ پر لگتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ اگر ٹرافک جو لائٹس ہیں یا سکنل ہے اس کی خلاف ورزی کریں اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ پر جرمانہ آئید ہوتا ہے اس طرح کے کئی جرمانے جو آپ پی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے جرمانہ ہی ہے کہ جو آپ کو پی کرنا ہے یعنی اس کے ایک صورت بن گئی ہے ناظرین اینکرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ دئیے گا ویلکم بیک ناظرین بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے پلیس جی سر ہمیں وقت کی احمد کے بارے میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہئے موبائل گیمز ہم عام طور پر کھیلتے رہتے ہیں فری ٹائم میں آپ یہ بتائیے گا موبائل گیمز کھیلنا کیسا ہے یا جو موبائل گیمز بناتے ہیں ان کے لیے کیا یہ بنانا بھی درست عمل ہے یا نہیں ہے خاص طور پر میں اس میں ایڈ کرتا ہوں خاص طور پر جو لڈو شتران جو اس طرح کی گیمز ہیں گیمز میں ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض وقت گیمز کی وجہ سے کئی لوگوں کی ڈیتھ سو رہی ہوتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گیم کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے وہ گیم تو ہے جسمانی طور پر انسان کی ہیلتھ کا معاملہ ہوتا ہے آپ فوٹبال کھیلتے ہیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ ہاکی کھیلتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں یہ گیمز وہ ہیں جو آپ کو ہیلتھ دی رکھتی ہیں جسمانی طور پر آپ کو مضبوط رکھتی ہیں حوصلہ افضائی تو اس کی ہے اور پریفرنس اس کو حاصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیمز بنانا ہوتا ہے اب اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ انسان ذہنی طور پر مصروف ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایک حد تک ہر چیز وہ جو کہتے ہیں ایکسیس آف ایوریتھنگ اس بیڈ تو ہمارے جو استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ایکسیس آف ایوریتھنگ انکلوڈنگ وائلینس کہ یہ انسان کو جو ایکسیس ہو جاتی ہے ایک چیز کا حد سے بڑھ جانا ہوتا ہے یہ انسان کے لیے پھر نقصان کا باعث بنتے ہیں ہر چیز ایک توازن میں ہو اعتدال میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمیں دو باتیں ہمیشہ مدنظر رکھنی چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے ایک تو یہ ہے کہ گیمز میں کوئی فہاشی یا فہوش جو معاملات ہوتے ہیں تصابیر ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے جو بنانے والا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو واضح بات ہے کہ ہم اس کے لیے بات کریں گے کہ اگر وہ مانتا ہے ایک چیز کو ایمان کو اسلام کو تو اس کے لیے پھر ہم یہ تعلیم یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ جب بنائے گا ایک تو اس چیز سے پرہیز کرے کہ جسے ہم کہتے ہیں فہاشی اور یانی اور اس طرح کی چیزیں دوسرے نمبر پر جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی عقیدے کے خلاف جیسے شرک کے معاملات ہوتے ہیں شرکیہ مشرکانہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے جو بھی وہ گیمز بنائے اور کھیلنے والوں کو بھی اسی چیز پر عمل کرنا چاہیے باقی جو لڈو وغیرہ یہ جو گیمز ہیں ان پر یہ ہے کہ یہ جائز ہیں کھیلی جا سکتے ہیں لیکن جو جوے کا طریقہ ہوتا ہے اس پر تو وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے واضح بات ہے کہ جب ہم جوے کی بات کریں گے کمار بازی کی بات کریں گے وہ تو صورت کی الگ بن جاتی ہے وہ تو صورت کی الگ بن جاتی ہے وہ پھر دوسری صورت بن گئی تو لہٰذا ان گیمز کے کھیلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک جو اصول اور ذابطہ ہے اس کی ہر صورت میں پابندی ہونی چاہیے صورت گیمز اگر ان سارے ایلیمنٹس جو آپ نے بیان کی ہیں اگر ان کے مطابق ہوں ایک چیز رہ جاتی ہے کہ ان کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات اور بہت زیادہ وقت بچے پھر ان کو دیتے ہیں ایڈکشن کے بارے میں بتائیے گا کیا یہ اس پوائنٹ و ویو سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایڈکشن تو اچھے کاموں کے بھی ہو جاتی ہے بندے کو یعنی مثال کے طور پر بہت سے بچے میں نے دیکھے مطالعہ کا بہت شوق ہوتا ہے کتاب پڑھنا اچھا وہ اتنی زیادہ کتابیں پڑھتے رہیں گے اتنی زیادہ گم ہو جائیں گے نہ ان کو کھانے کا ہوش ہوگا نہ ان کو کسی گیم کا نہ کھیلنے کا نہ اٹھنے کا نہ بیڑھنے کا تو جو یہ عادی ہو جانا ہے یہ تو یہ تو کسی بھی کام میں انسان ہو سکتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اعتدال اور توازن یعنی وقت مقرر کر لے کہ میں نے یعنی دن میں اتنا وقت اپنی تفریق لیے رکھنا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے پس اس سے زیادہ پھر انسان نہ جائے تو یہ جو لط پڑ جانا جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی بھی کام کی پڑ جائے جیسے میں نے کتاب کا حوالہ دیا تو وہ پھر انسانی وجود جسم ذہن اس کے لیے پھر یہ نقصان دے بھی ہوتا ہے پھر انسان نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے اچھا اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک سوال کہ جو بچے اڈکٹ ہو جاتے ہیں گیمز کی اب والدین کے پاس کو اپشن نہیں ہے ان کو کیسے اس سے واپس لے کے ہیں یا تو وہ وائلنس والا راستہ اقتیار کریں گے بچوں کو زبردستی بچوں کے ساتھ کریں گے اس سے پھر بچے بھی نفسیاتی طور پر مریض بن جاتے ہیں اور آگے سے ریاکشن دینے کی کوششی کرتے ہیں آپ اس پر بات کی جائے گا کہ کیسے ایسے بچے جو اڈکشن کی طرف جا رہے ہیں یا اڈکٹ ہو چکے ہیں ان کو والدین کیسے واپس لے کے ہیں دیکھیں اس کا جو طریقہ کار بنیادی ہے وہ صرف یہ ہے کہ والدین خبردار رہے ہیں اپنے بچے سے کہ وہ آیا کہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی مسروفیت اس کی توجہ کتنی اس طرف ہے ایک یہ چیز دوسرا یہ ہے کہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ بچے کو صرف منع کرنے سے بچہ نہیں رکھتا یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو آپشن کوئی نہیں دیتے دوسرا راستہ نہیں کرتے اس کو منع کرتے ہیں منع کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ پھر کیا کرے یعنی کچھ تو کرے گا جس چیز سے منع کریں گے اس کی طرف تو بچہ جائے گا اس کی توجہ جاتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو آپشن دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ زیادہ بچے کو بیٹھنے کے بجائے اس کو پھر کھیلنے کی طرف لے کر جائیں یعنی باپ ٹائم دے ماں ٹائم دے بچوں کو لے کر پارک میں جاتے ہیں کسی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں وہاں پر بچے بیڈمنٹن کھیلیں سویمنگ کریں وہاں پر بچے دوسری گیمز ہوتے ہیں ان میں مصروف کریں جب بچہ ہے ہی فارغ بٹھایا ہوا آپ نے اس کو گھر میں تو وہ کیا کرے گا تو والدین اصل میں بچوں کو ایک تو شروع سے ٹائم نہیں دیتے اور آپ نے ماں کو دیکھا کہ وہ پہلا کام یہی کریں گے کہ بچوں کو موبائل پر دے گی اور چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اتنا اس کا ایڈیکٹیڈ ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر چھوڑتا ہی نہیں روتا ہے تو اس لیے والدین کو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جس کام سے روکیں اس سے زیادہ دلچسپی والا زیادہ اچھا کام جو ہے وہ بچے کے سامنے رکھیں بلکل وہ تبادل رکھیں تب ہی وہ بچہ رکے گا بلکل یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کیا بانے صاحب آج کی حدیث کا وقت ہوا چاہتا ہے جی آج کی حدیث ہے سبر کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا کہ جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے سبر کر لے یعنی کوئی عزیز ترین چیز کوئی پسند دیدہ کوئی بھی چیز ہے مال ہے دولت ہے اولاد ہے کوئی بھی میں اٹھا لوں اور وہ ثواب کی نیت سے یعنی اس نیت سے کہ میرے رب نے یہ مجھ سے چیز لے لی ہے واپس میں اس پر اے اللہ راضی ہوں تو اگر وہ اس طرح سبر کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسبہو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی انسان پر آزمائش آتی ہے کوئی امتحان آتا ہے تو اگر انسان اللہ کا بندہ اس پر سبر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ سبر بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس اپنے بندے کو ثابر کو میں کل قیامت کے دن جنت عطا کروں گا جی بہت شکریہ امانی صاحب آپ کے وقت کا آپ کی مدلل گفتگو کا تینگی سو مچ بہت شکریہ بلال آپ کے وقت کا آپ کے سوالات کا ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا بیوام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی